بسم اللہ الرحمن الرحیم ید بیضہ بھی ہے اور بھی دوسری چیزیں ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا دور آتا ہے یہ وہ دور ہے جس میں تبابت اور حکمت اپنے عوض پر ہے بڑے بڑے عطبہ بڑے بڑے ماہر نفسیات اور بڑے بڑے امراض کا علاج کرنے والے اس دنیا کے نقشے پر موجود تھے اور جن کا دعویٰ یہ تھا کہ لا علاج مرز کا بھی میں علاج کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام کو انہی کے درمیان نبوز کر دیا اور ظاہر بات ہے کہ نبی کو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ معجزے عطا فرمائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ عطا فرمایا معجزہ احیاء موتا اور یعنی مردوں کو جلانا بے جان چیز میں جان پیدا کرنا بحک میں خدا بحک میں خدا بحک میں خدا یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ دا اور اللہ فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ پیدائشی کوڑی اور پیدائشی اندھا دنیا میں آج تک کوئی ڈاکٹری پیدا نہیں ہوئی کہ جو ماں کی پیٹھ سے اندھا پیدا ہو کوئی آنکھ نہیں دے سکتا سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ہاں پھیرتے بینائی آ جاتی کوڑی پہ ہاں پھیرتے ان کا جسم سے حصہ ہی سالم ہو جاتا تھا یہ معجزہ دیا تھا جو تبعیشیٰ کا معجزہ دیا تھا تمام اس دور کی حکمت و طوابت پر غالب آ گیا